جیسا سلوک پورے میڈلی اسٹ میں ہوتا ہے ہمارے مزدور طبقے کے ساتھ جس سے مرضی انٹرویو کر کے دیکھ لو پتہ لگ جائے گا تو اپنی اپنی ضرورتیں ہیں جس کا جہاں دعو لگتا ہے وہ لگا جاتا ہے اب چھاں اب رہ گئے عالم اسلام کا اور اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں عالم اسلام کا اپس میں کتن کوئی رشتہ نہیں ہے اگر کوئی تلق ہے تو ان کے حکمرانوں کے اپس میں تلقات ہیں دیکھو بات سنو نواز شریف جلہ بطن ہوا لے گئے ایدی امین کتنا سالم آدمی تھا یوگینڈا کا وہ اپنے مخالفین کے سر کاٹ کے سیڑھیوں میں دفن کرتا تھا تاکہ آتا جاتا یہ اتنا بیمار آدمی تھا وہ اس کو بھی انہوں نے پناہ دی اگر مجھے سیاسی جلہ بطنی چھیلنی پڑ جائے ویسٹ مجھے گلے لگائے گا یورپ میں مجھے کہیں پناہ مل جائے گی امریکہ میں مل جائے گی کینیڈا میں مل جائے گی سعودی ریبیہ میں نہیں ملے گی آپ پہ یہ وقت آ جائے کسی اور پہ اللہ نہ کرے وہ انہیں ان کریں گے وہ سنبھال لیں گے سو عالم اسلام کا عوام عوام کا عوام کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے اس کو کنفیوز مت کریں میں نے میڈلیز کو بہت دیکھا ہے بہت بھکتا ہے بہت چکھا ہے خوبصورت لوگمی ہیں میرے دوست تھے اور اب تک کچھ کے ساتھ میرے تعلقات قائم ہیں بہت عوام کا عوام کے ساتھ تو کوئی جس طرح کا بتایا سمجھایا گیا اسی طرح کرشتہ ہے اور دیکھو بات سنو میں نے خود وہاں موجودگی میں دیکھا کہ جو ہی سعودیز کو سعودیز تو کہنے نہیں چاہیے سعودی آلے سعود تو ایک ٹرائب ہے وہاں تو ہزاروں ٹرائب ہیں یہ سعودی عربیہ اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے وہاں کے رہنے والوں کی بھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ہی انہیں بنگلہ دیش سے فلیپین سری لنکا سے سستے مزدور یا مٹیور ملنے شروع ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے لحاظ نہیں کیا پاکستانی کی جگہ اگر کوک بہتر سری لنکا ہے فلیپینوں ہیں سستہ ہیں تو رکھو اور یہ کوئی برائی نہیں ہے کام ہے بھائی یہ دھندہ ہے